اس کے اپریشن جاری ہے رہت اور بچاوکارے میں دکتیں آ رہی ہیں اوگر مشین سے ڈریلنگ کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا سرنگ میں ہاتھ سے اب ملبہ ہٹائے جا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اندر کی طرف سے بھی ملبہ ہٹائے جائے جو مزدور فسے ہوئے انہیں نکالنے کو لے کر پیاس لگتار جاری ہیں لیکن فلحال ان پیاسوں میں اڑچن اور اڑچن اس بات سے دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ اوگر مشین جو ابھی تک کام کر رہی تھی اب فلحال ڈریلنگ رکھ چکی ہے دکتیں پیش آ رہی ہیں تو وہیں اب اترکاشی میں ریسکیوپریشن جو کہ ابھی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا تو اب ایک بار پھر سے اب یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ سمیہ لگ سکتا ہے مزدوروں کے باہر آنے میں کیونکہ مزدور لگتار باہر نکلنے کا انتظار کریں کہ کب انہیں باہر نکالا جائے گا لیکن ابھی زیادہ سمیہ اس لیے لگ سکتا ہے کیونکہ اوگر مشین سے ڈریلنگ کا کام روک دیا گیا ہے تو وہیں اب سرنگ میں ہاتھ سے ہٹایا جا سکتا ہے ملبا اب دیکھنے کے بات ہوگی کہ کب تک ریسکیوپریشن کو سپل کیا جاتا ہے ریسکیوپریشن میں ایک بار پھر سے دکتیں پیش آ رہی ہیں اوگر مشین سے ڈریلنگ کا جو کام ہیں وہ فیلحال روک دیا گیا ہے تو سرنگ میں ہاتھ سے ملبا ہٹایا جا سکتا ہے اوگر مشین فلحال بند کر دی گئی ہے کام روک دیا گیا ہے اب ڈریلنگ نہیں ہو رہی ہے اب ایسے میں مشین سے ڈریل نہیں ہو رہا اور سمیں زیادہ لگ سکتا ہے ایک بار پھر سے جو ریسکیوپریشن میں دکتیں پیش آئی ہیں اس سے اب یہ بہان ہو رہا ہے کہ زیادہ سمیں لگ سکتا ہے مزدوروں کے نکلنے میں کیونکہ ڈریلنگ کا کام روک دیا گیا ہے ڈریلنگ اترکاشوی ٹینل میں ریسکیوپریشن جاری تو ہے لیکن فلحال کام جو ہے پربھاویت ہوا ہے ریسکیوپریشن پربھاویت اس لیے ہوا کیونکہ ڈریلنگ فلحال روک دی گئی ہے تو زیادہ جوانکاری کے ساتھ میرے سہیوں کی نیوز روم سے لائیب جڑ چکے ہیں ہیتندر ہیتندر دیکھئے اب ڈریلنگ کا کام روک دیا گیا ہے اب بھان ہو رہا ہے کہ زیادہ سمیں لگ سکتا ہے مزدوروں کے نکلنے میں بلکل بسند ہر دن جی دن کی شروعات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ آج مزدور بہار آ جائیں گے تھوڑی دیر میں مزدور بہار آ جائیں گے اس طرح کی باتیں چلتی ہیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ کام بھی باقی نہیں ہیں بہت کم کام باقی ہے لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد ایک قاوت ہے کہ پورا ہاتھی نکل گیا پونچ باقی رہ گئی ہے لیکن یہ پونچ جو ہے وہ اٹک گئی ہے اب ایسے میں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتے کہ کتنا سمیں اور لگے گا کیونکہ آگر مشین جس سے ڈریلنگ کا کام یہاں پر کیا جا رہا تھا تو اب وہ مشین جو ہے بار بار رک رہی ہے کیونکہ وہاں کچھ لوہے کے سریعہ وغیرہ بتا جا رہے ہیں کہ وہ دکت کر رہے ہیں اسی لئے آگر مشین بار بار آگر مشین کو پریشانی ہو رہی ہے اور اسی لئے یہاں پر ڈریلنگ کا کام جو ہے وہ روکنا پڑ رہا ہے اور اب ایسے میں آگر مشین سے ڈریلنگ کا کام ہی روک دیا گیا ہے ویچار اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ کیا مینویلی ہاتھ سے یہاں پر ملبے کو ہٹانے کا کام کیا جائے یا اندر سے ہی ان مجدوروں سے کہا جائے کہ وہ بھی کچھ تھوڑا سا وہاں سے ہٹائیں قریب نو سے دس میٹر کا اسپاس کا کام جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے تو ان سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ادھر سے نو دس میٹر کا جو باقی بچا ہوا کام ہے وہ آپ لوگ کر لیجئے اس طرح کی بھی بات پر ویچار جو ہے وہ چل رہا ہے فیلال لیکن ابھی یہ کہنا بلکل بھی کوئی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کتنا سمیں اور لگے گا مجدوروں کو باہر آنے میں دیوالے کے بعد سے لگاتار مجدور وہاں پر فسے ہوئے ہیں آج تیرمہ یا چودمہ دن ہے اور لگاتار جس طرح سے پہلے شروعات میں تو اندر مجدور جو فسے ہوئے تھے ان کو بھی خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا باہر ان کے پریجن پریشان تھے لیکن جیسے ہی ایک ویڈیو سامنے آتا ہے سبھی جو مجدور ہیں وہ سرکشت اس میں دیکھے جاتے ہیں تو اس کے بعد سے تھوڑی سی راحت ضرور ملی تھی پریشانوں کو بھی اور ان مجدوروں کو بھی کہ ان کے لئے کام کیا جا رہا ہے لگاتار ان کو بچانے پر کام کیا جا رہا ہے لیکن مجدور اندر کافی پریشان ہیں کافی سفوکیٹڈ فیل کر رہے ہیں حالانکہ بار بار منوچکتسک کی ساہتہ لی جاتی ہے تاکہ ان کا جو مانسک سنتولہ نے اس کو بنایا رکھا جا سکے اور ان کو ہیلتھ سے کچھ ایکسرسائز یوگ یا چلنا فرنا اس طرح کی ایکٹیویٹی ان سے وہاں پر کروائی جا رہی ہے تاکہ ان کا مانسک سنتولہ بنا رہے اور وہ سوست بھی رہیں انہیں کھانے پینے کے لئے سامنگی پہنچائی جا رہی ہے اکسیجن انہوں تک پہنچائی جا رہی ہے یہ تمام کام کیے جا رہی ہیں تیاتن لیکن جو مکھے کام ہیں تاکہ مجدور جلدی سے جلدی باہر نکلیں اس میں دیری ہو رہی ہے نا جانے کیوں اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے اور لگاتار اگر سی ایم دھامی کی بات کریں اتراخن کی مکہ مندری پشکر سنگھ دھامی لگاتار کئی بار وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو کام کرنے والے کرمچاری ہیں مجدور ہیں ان کا ریسکیو کرنے والے جو کرمچاری ان کا بھی منوبل بڑھا رہے ہیں اور جو اندر فضل ہوئے ہیں ان سے بھی بات چیت کر کے ان کا بھی منوبل بڑھانے کا کام کرتے ہیں ان ساوردن کا کام کرتے ہیں اور پی اے موڈی بھی نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے کام یہاں پر کیا جا رہا ہے چاہے انڈی آر ایس ڈی آر ایس کی ٹیم کی بات ہو آرمی کی بات ہو یا انتراستی وشیسگیہ بلائے گئے ہوں سرنگ سے جڑے ہوئے اسٹیلیا سے ایک انتراستی وشیسگیہ جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں ٹنل میں ریسکیو کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی ودیشی مشینوں سے بھی کام کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ریسکیو کا کام ہونے میں دیری ہو رہی ہے اور یہ دیری کب تک ایسے ہی ہوتی رہے گی کب تک مجدوروں تک پہنچ سنشیت ہو پائے گی کب تک مجدور باہر آ پائیں گے اس بارے میں ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر ملبے کو ہاتھ سے ہٹایا گیا تو بتایا جا رہا ہے کہ تین چار دن بھی لگ سکتے ہیں اس پورے ماملے میں ملبے کو ہٹانے میں ظاہر سے بات ہے ہیتیندر دیکھیں اگر ہاتھ سے ہٹایا جائے گا ایک طرف جو ہاں ڈرلنگ مشین سے کام ہو رہا تھا اگر وہ ہی کام ہاتھ سے ہو تو ظاہر سے بات ہے دیری ہوگی لیکن ہیتیندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ کے جنہی ہوگر مشین رکی یا پھر خدائی کے دوران کوئی ٹھوس پردار سامنے آنے کی وجہ سے یہ مشروی نے کام کرنا بند کیا ہے اس بارے میں اپ ڈیٹ سامنے آیا کیا ہے بھرسند جو جانکاری سامنے آئی تھی اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کچھ سریعہ وہاں پر ہیں اور کیونکہ ٹنل بنایا جا رہا تھا مجبوط ٹنل بنانے کا کام یہاں پر کیا جا رہا تھا تو اسی کا ملبہ ہے اسی کے جو سریعہ وہ کافی مجبوط استعمال اس میں کیا گئے تو وہی سامنے بڑچن پیدا کر رہے ہیں اسریس کی اپریشن میں اور اسی لیے بار بار مشین خراب ہوتی ہے جب مشین ایک بار خراب ہو جاتی ہے تو اس کا سیٹ اپ کرنے میں اس کے ٹھیک کرنے میں چار پانچ گھنٹے کے سمعے ایک بار پھر سے لگتا ہے تو ایسے میں فیلال تاکہ بار بار جو پریشانی ہو رہی تھی جو بار بار اگر مشین خراب ہو رہی تھی اسی لیے اب اگر مشین کو روک دیا گیا ہے اور ویچار کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ مینویلی کام یہاں پر اب کیا جائے تاکہ آگے اگر مشین کے اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ آسانی سے آگے کا کام کیا جا سکے لیکن فیلال جہاں پر اگر مشین پہنچی ہے جہاں تک خدائی ہو چکی ہے وہاں پر جا کر کے یہ ارچن بار بار اس کا سامنا اگر مشین اور ٹیم کو کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے فیلال اتندر کتنی دوری باقی ہے اگر مشین ابھی جہاں تک خدائی ہو چکی ہے اور مزدوروں تک پہنچنے کے لیے بات کریں تو کتنی دوری باقی فیلال ہے اس ٹرنل کو لے کر خریب نو سے دس میٹر کی دوری ایسی ہے بسند اور اسی لیے پچھلے تین چار دن سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے بس تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور مزدور بہار آ جائیں گے خوش کمری ملے گی اسی لیے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ دوری بہت زیادہ بچی نہیں ہے اور اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پر ایک ارچن آگئی ہے ایک اس طرح کی ارچن آگئی ہے جس کو توڑ پانا جس سے پار پانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اسی لیے بار بار یہاں پر دیری ہو رہی ہے مینویلی بھی مزدوروں کو اندر بھیجا جا رہا ہے تاکہ مینویلی کچھ کام کیا جا سکے لیکن وہ بات تو بن نہیں با رہی ہے اور اسی لیے یہاں پر دیری ہو رہی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ جو ٹیم یہاں پر کام کر رہی ہے اب وہ مینویلی جا کر کے کام کریں گے یا پھر کیسے کیونکہ اگر مینویلی بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ سپیس ہے نہیں چھوک کر کے آدمی شو آگئی جانا پڑ رہا ہے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد وہ کس طرح سے کام کر پائیں گے کیونکہ اکسیزن کی کمی اندر جو سرنگ بنائی جا رہی ہے اس میں بھی دکت ہے ایک آدمی اکسیزن کے سلنڈر لے کر کے جاتا ہے دوسرا آدمی اس کے ساتھ ماں پر کام کرے گا یعنی کہ ایک ہی آدمی کام کر پائے گا تو ایسے میں پریشانیاں تو کافی ہونے والی ہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا سمیہ اور ان مجدوروں کو اندر ہی رہنا ہوگا ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پریشانیوں کا سامنا وہ مجدور ماں پر کر رہے ہیں جو اکتالیس مجدور اتنے دنوں سے فسے ہوئے ہیں اور اس بات کا بھی صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی مجدور اس طرح سے مینولی کام کرے گا مینولی وہاں سے ملبا ہٹائے گا تو اس کو کتنی پریشانی ہوگی کیونکہ جتنی خدای ہو چکی اگر وہاں تک کنچتا ہے ٹھیک ہے بلکل ہی تیندر دیکھنے والی بات ہوگی کہ مجدور کب تک نکلتے ہیں کب تک یہ رسک اپریشن جو ہے سفلو بات ہے فیلال جان کرے کے لئے بہت شکریہ آپ کا ہی تیندر تو وہیں اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ کب تک جو مجدور اندر فرسے ہیں وہ باہر آ پاتے ہیں پیاس لگتار جواری ہیں اور کیاس بھی لگا جوارے ہیں کہ جلدی مجدور باہر آ جائیں گے اب ایسے میں دیکھنے کی بات ہوگی کہ جو اگر مشین رکی ہے کب تک دوبارہ سے اسے انشٹرول کر کے کام پر لگا جاتا ہے کب تک جو مجدوروں کی جو جان اٹھ کی ہوئی ہے اس ٹنل میں